بینگن کی سبزی تو آپ نے بہت دفعہ کھائی ہوگی لیکن آج اس طریقے سے میں بینگن کی سبزی کی ریسپی لے کر آئیں اسے دیکھنے کے بعد آپ یقین کریں آپ ہر دفعہ بینگن جو ہے نا اسی طرح سے بنانا پسند کریں گے بہت زیادہ مزیدار بہت زیادہ ٹیسٹی اور بالکل ہی یونیک انداز میں آج میں بنا رہی ہوں بینگن کی سبزی تو جسے بینگن نہیں بھی پسندنا وہ بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھانے والے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں جی اپنی مزیدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے بینگن اگر آپ کے پاس لمبے والے ہوں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر اس طرح سے گول بینگن ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یعنی جو آپ کو ہیزیلی مل جائے اچھا اس کے بعد اب ہم نے اس کی دونوں سائٹس جو ہیں ان کو ہم نے پہلے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے ما شاء اللہ بہت زبردست سا بینگن ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کے پتلے پتلے سے سلائس کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ موٹے نہیں کرنے ہیں پتلے پتلے سے کریں گے سیم اسی طرح سے ہم نے تمام بینگن کے جو سلائس ہیں وہ پتلے پتلے سے کٹ کر رکھ لینے ہیں اس طرح جو ریسپی ہے وہ ایک تو بڑی ہی مزے کی بنتی ہے اور ساتھ اس کے بیسن کا یوز ہے بیسن بھی بہت کم یوز ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے تو بس سیم اسی طرح سے ہم نے جو باقی ہم نے دونوں بینگن لیے تھے ان کے تمام کے سلائس ہم نے یہاں پر کٹ کر رکھ لیے ہیں ان کو کٹ کر رکھنے کے بعد اب ہم نے ان کو رکھ دینا ہے سائیڈ پر یہاں پر اب اس کی مٹائی دیکھ لیں یعنی کہ ہم نے اس کو کتنا موٹا یا باری کٹا ہے اتنے سے ہوں اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو پھر بھی تھوڑا سا ریسپی جو ہے نا آپ کی تھوڑی سی صحیح نہیں بنے گی ایک چمچ صرف اور صرف ہم نے لیا ہے ککنگ آئل پین میں ڈالنے کے بعد اب یہی والے بینگن ہم نے ڈالنے ہیں اس کے اندر اور ان کو ہم نے ہلکا ہلکا سا نا ان کو ہم نے سیک لینا ہے یعنی ہلکا سا ہم نے ان کو پکا لینا ہے پکانا تو نہیں ہے بس تھوڑا سا ان کو ہم نے سوفٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا ہم نے ان کو سوفٹ کیا ہے بلکل سلو آنچ کے اوپر اسے کریں گے کہ یہ بہت جلدی سے بینگن جو ہے نا وہ کک ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ہلکے سے تیل کے اندر ان کو سوفٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا سا کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا جیسے بینگن ہلکے سے سوفٹ ہوں گے ہم نے وہ نکال لیا ہے اور اسی تیل کے اندر یعنی جو پین کے اندر لگا ہوا تھا اسی کے اندر ہم نے نیکس بیٹ جو ہے اسے بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور بلکل سلو آنچ کے اوپر آپ نے اس کو بھی ہلکا ہلکا سا سیکھ لینا ہے اس طرح سے سیم اسی طرح سے اسے کرنے کے بعد اس کی بھی سائٹس چینج کریں گے چینج کرنے کے بعد آپ نے ان کو بھی نکال لینا ہے صرف ہم نے یہاں پر بینگن کو نرم کرنا ہے پکانا نہیں ہے آدھا کب میں نے لے لیا یہاں پر الگ بول میں بیسن اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی تھوڑی سی لال مرچ اور ٹیسٹ کا حساب سے آپ نے نمک ڈال لینا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تھوڑا تھیق سا یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ کوئی گھٹلیاں مگر ہے اس کے اندر نہ آ رہے ہیں اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تمام بیسن اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے اچھا خاصا تھیق رکھا ہے تاکہ بینگن کے اوپر اچھی طرح سے ہم اس کو اپلائی کر سکیں اسے اب ہم نے رکھ دینا ہے سائٹ پر اور یہاں پر ہمارے جو بینگن ہیں ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا سیک کر رکھا ہوا تھا تو تھوڑے سے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو دو طریقوں سے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے جو بینگن ہے نا اس کو پکا سکتے ہیں پہلے تو یہ والا طریقہ ہے کہ آپ بینگن لیں اس کے اوپر آپ ہلکا سا تھوڑا سا بالکل اس طرح سے آپ بیسن کو اپلائی کریں اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کر لیں یعنی کہ اگر آپ کو اس طرح سے یہ بہت زیادہ ایزی طریقہ ہے اس طرح سے آپ بینگن جو ہے نا وہ بڑے آرام سے پکا سکتے ہیں اور بنیں گی بھی بہت بہت زیادہ مزیدار اسی طرح سے میں آپ کو دوسرا بینگن میں دکھا دیتی ہوں یہاں پر اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا لگال لگا دینا ہے یہ بیسن اچھی طرح سے اپلائی کریں گے کوئی کونہ وغیرہ اس کا جو ہے وہ رہ نہ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح فولڈ کر دینا ہے ایک تو ہو گیا یہ طریقہ لیکن آج اس طریقے سے میں وہ بنا رہی ہوں بینگن وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے لیا ہے ایک سلائس بینگن کا اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا بیسن جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے آپ نے اچھی طرح سے اپلائی کر دینا ہے دوسرا بینگن کا سلائس لینا ہے اسے اوپر رکھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے بیسن جو ہے نا اس کے اوپر پھر سے اپلائی کرنا ہے اور اچھی طرح تمام کونوں میں لگانے کے بعد آپ نے تیسرا سلائس بینگن کا لینا ہے اس کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے فکس کر دینا ہے تو اس طرح سے جو بینگن ہے نا وہ آپ کے بڑے ہی مزہدار بنیں گے اور ان کا ٹیسٹ بالکل ہی الگ سا ہوگا سیم اسی طرح سے ہم نے باقی جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی میتھر سے تقریباً تین دن جو ہیں بینگن کے سلائس جو ہیں ان کو ہم اس کے اندر مسالہ لگا رہے ہیں ان کو جوٹتے جا رہے ہیں تمام جو بینگن ہیں ان کو ہم نے بیسن لگانے کے بعد اب ہم نے ایک چمچ کوکنگ آئل کے اندر ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے سلو میڈیم آنچ کے اوپر اور چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا پھر سے بیسن ہم نے ان کے اوپر اپلائی کر دینا ہے جب آپ دیکھیں کہ ہلکی سائیڈ نیچے سے کوک ہو چکی ہے تو پھر ہم نے ان کی سائیڈز کو چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح کرتے ہوئے ہم نے باقی تمام کی سائیڈز جو ہے وہ چینج کر دینا ہے بہت پیارا سا نیچے سے کلر آ چکا ہے باقی تمام کی سائیڈز چینج کرنے کے بعد اب دوبارہ سے تھوڑا سا بیسن جو ہے وہ ہم نے پھر سے لینا ہے اور دوبارہ سے تمام بینگن کے اوپر اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تمام بینگن کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ دوبارہ سے چینج کر لینا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں پر لگا ہوا بیسن جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائیں آپ یقین کریں اس طرح سے بینگن اتنے زیادہ مزیدار اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت زیادہ کوئی کوکنگ آئل یا گھی نہیں لگتا بلکہ بہت کم آئل میں آپ یہ مزیدار سی ریسپی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکا لیا ہے آپ نے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے کہ اچھی طرح بیسن جو ہے وہ پک جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا مزیدار اور زبردستہ ہمارا جو بینگن ہے وہ تیار ہوئے بہت زیادہ سوفٹ بنا ہے اور اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے تو یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی چڈنگ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا اب ہم نے لے لیا ہے وہی والا پین لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی ہے دو سے تین لسن کے جویں ہیں دو سے تین سبز مرچے ہیں دو عدد ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور اس مسائلے کو ہم نے اسی ہلکے سے آئل کے اندر آپ نے پکا لینا ہے آپ نے اس کو اتنا یہاں پر بھون لینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے جو ہلکا ہلکا سا یہ پیاز وغیرہ ہے نا تھوڑے تھوڑے سے براؤن ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سے جو براؤن پیاز جو ہے نا وہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہونا چور ہو چکے ہیں ٹیمارٹر بھی تھوڑے سے سافٹ ہو چکے ہیں تو پھر اس سٹیج پر ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پانی پانی تقریبا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک کپ ایک کپ اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دینا ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک اسے ٹیمارٹر اور تمام مسالہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گا یعنی تھوڑا سا ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا دھنکر لگا کر میں نے اسے پکنے کیلئے چھوڑ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے بعد تمام پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور تمام ہماری جو مسالہ ہے نا وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے تو اسے ہم نے نکال لینا ہے جار میں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بنا پانی کے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تین سے چار چمچ دوبارہ سے میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل اور اس کے اندر یہ گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے سپائسز بھی ساتھی ڈال دیں گے آدھا چمچ اس کے اندر میں مرش ڈال رہی ہوں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے اور نمک جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مسالے میں پہلے بھی نمک ڈالا تھا تو اس لئے نمک آپ نے تھوڑا دھیان سے ڈالنا ہے کہ نمک کہیں تیز نہ ہو جائے ایک چمچ اس کے اندر ہم نے سوکہ دنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ایک چمچ اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے کسوری میں تھی اور دوبارہ سے مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی یہاں پر مسالے کو بہت زیادہ بھی پکانے کی ضرور نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو اتنا سا پکانا ہے کیونکہ پیاز وغیرہ کو ہم نے پہلے ہی ہلکا سا بھون لیا تھا اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد گلالیا تھا تو یہاں پر صرف اور صرف ہم نے اس کے ہلکی ہلکی سی گریوی بنانی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سائیڈوں پر آنا شروع ہو گیا آدھا کب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دہی سے آپ کی جو گریوی ہے نا بلکل کریمی سے اس کی لوک آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ہی مزے کا آئے گا دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اپنے بینگن جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر میں نے ڈھکا لگا دیا تھا تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اسے پکایا ہے اس کے بعد یہی والے جو بینگن ہم نے رکھے ہوئے تھے فرائی کر کے تو یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہاں پر آپ نے آن جو ہے وہ بلکل سلو رکھنی ہے ہائی فلیم آپ نے بلکل نہیں رکھنی بینگن پہلے سے ہی اچھی طرح سے پکے ہوئے ہیں بس ہم نے مسالے کے اندر اس کو کچھ دیر کے لیے پکانا ہے کہ تاکہ بینگن کے اندر تمام مسالے کا جو فلیور ہے نا وہ آ جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ان کی سائٹس جو ہیں نا وہ میں نے سب کی چینج کر دی ہیں اس طرح سے اگر ضرورت ہو تو کر لیں ورنہ آپ اس کو رہنے بھی دیں کیونکہ بینگن پہلے ہی پکے ہوئے ہیں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور ڈھکن لگا دیں گے اور دو سے تین منٹ دوبارہ سے ہم نے اس کو دم کے لیے چھوڑ دینا ہے تو قریباً دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزدار اور زبردہ سے ہماری بینگن کی جو سبزی ہے نا وہ بلکل یونیک سٹائل میں تیار ہو چکی ہے اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی اتنی زیادہ مزے کی بنی ہے کہ آپ یقین کریں جیسے بینگن نہیں بھی پسندنا وہ بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھائے گے بہت اچھا سا مسالہ اس کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو باقی بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں